بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سردار سناؤلہ عبابقی اور ان کے قبائل کے سفیدریش، ٹکری، وڈیرہ اور ان کے قبائل کے نوجوانوں کو بلاول بٹو زرداری کے چیرم بلاول بٹو زرداری کے طرف سے پاکستان پیپس پارٹی بلوچستان کے طرف سے میں دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں کہ آج ایک نوجوان پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت اختیار کیا میرے دوستوں، میرے بھائیوں آج ہمارے ساتھ پارٹی کے تمام سینئر سابقہ سنیٹر ورکر بیٹے ہوئے ہیں اور خصوصاً آپ صحافی بھائی اس چیز کا گواہی دیں گے کہ پاکستان پیپس پارٹی خصوصاً بلوچستان کے ساتھی ہمارا یہ کوشش ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کے قبائلی لوگ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط راستے سے ہم ہٹا کے ایک محب وطن پارٹی ایک فیڈریشن کی پارٹی میں ہم شمولیت اختیار کرنے پہ یہ ہمارا جدوجہد رہا ہے مگر بدقسمتی سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جب اقتدار میں نہیں تھا تو وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے باتیں کرتے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ایک کروڑ نوکریاں دیں گے اور پتہ نے پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے جب وہ اقتدار میں آیا گھر تو اپنی جگہ پہ نوکریاں تو اپنی جگہ پہ مگر اس نے یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گا میرے دوستوں خصوصا میڈیا سے تعلق رکھنے والی میرے بھائیوں کہ یہ واحد بجٹے جس میں ملازموں کو ایک پرسنٹ بے ان کے تنخواہ کو نہیں بڑھایا گیا جو کہ پاکستان پیپس پارٹی آج کی اس پریس کانفرنس کے نسبت اس کا سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہے کہ ملازموں کا ایک تو ملک کا میشیت تباہی کے طرف جا رہا ہے دوسرا مہنگائی ہے تیسرا اس نے بجٹ میں ایک پاولی بھی ملازموں کا بڑھایا نہیں یہاں آپ دیکھیں جب ہمارے ڈاکٹر اپنے حفاظتی کٹ کے لیے احتجاج کر رہے تھے ناہل حکمران نے اس پہ لاٹی چارج کی ہمارے بچے اور بچیوں نے اپنے حقوق کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے ان لوگوں نے ان پہ بھی لاٹی چارج کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے کیا تو آج یہ نوجوان جن کی ہزاروں کی تعداد بھی بلوچستان میں آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے ابابکی قبائل بہت بڑا قوم ہے جو کسند میں بھی آباد ہے بلوچستان میں بھی آباد ہے آج ان کا چیف سردار سردار سناؤلہ ابابکی جو آج سوچ سمجھ کے ایک نظریاتی پارٹی میں آج شمولیت کیا اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ سردار سناؤلہ ابابکی ایک مخلص ایک ایماندار آنا فیصلہ کیا ہے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے انہیں مراہتیں مگر اس کو یہ سمجھ آیا کہ پاکستان پیپس پارٹی وہ پارٹی ہے جو کہ پاکستان سے محبت کرنے والے پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی وہ پارٹی ہے جو فیڈریشن کو مضبوط کرنے والا پارٹی ہے پاکستان پیپس پارٹی وہ پارٹی ہے جو نفرت کی سیاست کو ختم کرنے والا پارٹی ہے ہم کوشش کریں گے بلوچستان میں سردار ہم جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھی بیٹے ہوئے ہم بلوچستان سے نفرت کی سیاست کو ختم کرے جب بلوچستان میں نفرت کی سیاست ختم ہوگا قوم پرستانہ ذہن شکست کھائے گا تو پھر ہم جا کے ترقی کریں گے آج آپ دیکھیں جب قوم پرستانہ سیاست آپ پہ ہم پہ مسلط ہوتا ہے تو پھر بلوچیت پشتونیت سندھی پنجابی ہزارے کے ڈھولک بجاتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی اس چیز سے خلاف ہے پاکستان پیپس پارٹی انسانیت کی سیاست کرتا ہے پاکستان پیپس پارٹی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی پھر اس کے بعد کوئی بلوچے پشتونے سندھیے پنجابیے ہزارے وہ اس کا شناختے تو آج سردار صاحب پیپس پارٹی میں شمولیت کیا ایک بہت بڑا پیغام ہے لوگ محجوس ہو چکے موجودہ حکومت سے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے شکل میں ایک ڈکٹیٹر پاکستان پہ مسلطے میشیت تباہی کی طرف جا رہے ایک اس کا ایک وفاقی وزیر ہے جس کو علی زیدی کہتے ہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ کاغذ لہرہ لہرہ کے کہتا ہے کہ یہ جو رپورٹے اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے فلانی 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 کے نامیں جب جی ایٹی رپورٹ آیا جس میں ایمائی آئی ایس آئی ایف آئی ہمارے اداروں کے جو سربراہ آنے ان کی دسخطے اس میں پاکستان پیپس پارٹی کے کسی بڑے شخصیت کا نام نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ مانتا نہیں ہے جب اسمبلی کے فلور پہ بھرملا وہ جھوٹ بولتے ہیں چاہے مراد سعید ہو چاہے علی زیدی ہو تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیں پی ایش ڈی کی ہیں جھوٹ میں تو آج پاکستان پیپس پارٹی یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پارٹی اس حکومت کے خلاف ابھی دمادم مست کلندر شروع ہو چکا ہے اور یہ حکومت دو مہینے کا مہمان ہے آپ لوگ کوشش کرو اس محبے وطن پارٹی اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے والے پارٹی اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے والا پارٹی اس ملک کو مزائل ٹکنالوجی دینے والا پارٹی اس ملک کو سی پیک کا توفہ دینے والا پارٹی اس ملک کو اپنا جان کا نظر آنا دینے والا پارٹی پاکستان پیپس پارٹی ہے آپ ہمارے ساتھ دیں چاہے کلمکار ہو چاہے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو آپ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ دیں پیپس پارٹی کے ساتھ دینا پیپس پارٹی کو مضبوط کرنا فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپس پارٹی مزدوروں کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی ہے آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اس ملک سے ہم ان لوٹوں کو ان لٹیروں کو ان جھوٹوں کو ان یہ جو ہمارے علماء کہتے تھے کہ ایک ایسا آخری وقت آ جائے گا جو خرج اڈیال آ جائے گا اس کا ایک آنکھ ہوگا وہ سب کچھ اپنے کنٹرول میں کرے گا تو میرے دوستوں یہ خرج اڈیال امران خان سے زیادہ خرج اڈیال کوئی بھی نہیں ہوگا جو آج آپ کے ملک پہ مسلطے مہنگائی آسمان کو پہنچائے تنخواہ بڑھے نہیں ہیں ملک کی میشیت تباہ ہو چکائے ہمارے ہم سے ہم سے ناراضے بلوچ ناراض پشتون ناراض سندھی ناراض پنجابی ناراض ہزارہ ناراض تمام قوموں کو ناراض کیا ہے ایک ایسے ناہلوں کا ٹولہ اپنے اردگر جمع کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امران خان گروپ دوست مہینہ اور رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سسٹم کو بچانے میں ہمیں بہت بڑا وقت لگے گا آج سے پہلے بھی ملک کی میشیت جب تباہی کی طرف گیا تو شہید ذلفکار علی بٹو کو منت کر کے اس کو اقتدار ہاتھ میں دیا عوام نے ووٹ کی پرچی کے طاقت سے شہید ذلفکار علی بٹو کو اقتدار میں لایا اور شہید ذلفکار علی بٹو نے جو تاریخ میں کام کیا کسی نے نہیں کیا اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بٹو جناب آصف علی زرداری جو اس ملک کے لیے کام کے وہ تاریخ کا حصہ ہے تو میرے دوستو پیپس پارٹی کوئی کلکہ بنا ہوا پارٹی نہیں ہے پیپس پارٹی اس ملک میں بونجہ سال ہوئے پاکستان پیپس پارٹی کو اور ہمیں بونجہ سال میں جن جن پرابلموں سے ہم گزرے ہیں ہمارے پارٹی کے قیادت گزرے ہیں ہمارے پارٹی کے ورکر گزرے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے ہم آپ کے سامنے جتنے اس ملک اس قوم کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے قربانی دیا ہے کسی نے دیا نہیں ہے مگر افسوس کے ساتھ آج کے پرنس کامفرنس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بھی الیکشنوں میں بڑے ظلم ہوتے ہیں نائنصافیاں ہوتے ہیں ہمیں دیوال میں لگانے کی کوشش کیا جاتے ہیں جب فیڈریشن کے پارٹی کو آپ دیوال میں لگاؤگے آپ ٹھپے مار لوگوں کو لے آ کے آپ مسلط کرو گے پھر حالات یہی رہے گا آج چمن بارڈر بندے ہمارے جو تاجر بھائیے وہ ان کے چولے بجھ گئے ہیں بلوچستان میں پہلے سے لاک ڈاؤن ہیں ایک تو یہ بیماری آ گیا ہے پتہ نے جو لوگ کہتے تھے منوسیت اسی کو کہتے یہ منوس جب سے آیا ہے میشیت تباہ آپ کا ملک میں چار مہینے سے لاک ڈاؤن اور مطلب کیا کیا ہونے چاہیے یہ منوسیت ہے اس کا قدم میشیت تباہ ملک کا بیڑا غر کیا ہے اور انشاءاللہ میرے دوستوں میرے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو ہمیشہ مضبوط کیا ہے اس ملک کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے اور پہلے بھی پیپلز پارٹی کے قیادت نے خون دے کے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے مضبوط کیا ہے ابھی بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا خون ورکروں کے ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے یہ فیڈریشن کو مضبوط کرنے والا پارٹی ہے آج جو یہاں لوگ نوجوان بیٹے ہوئے ان پہ کام ہوا ہے یہ وہ نوجوان ہیں یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈے کو سردار صاحب کے سربرائی میں اٹھا کے پاکستان کے محبت کا پاکستان سے محبت کی نشانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا مگر اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈریشپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ہم لگاتے رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے ہم نے کبھی اپنا کنٹری چھوڑ کے آوٹ آف کنٹری جا کر ہم نہیں بیٹے ہیں آج زرداری صاحب بھی اپنے ملک میں بلاول بٹو زرداری بھی اپنے ملک میں ایک نوجوان جس کا یہ عمر دنیا کو گھومنے پھرنے کا ہے مگر اس نے پاکستانی عوام اس ملک کا بوجھ کو اپنے کندے پہ اٹھایا ہے ملک سے بھاگے نہیں ہیں تو آپ سمجھو کہ اس ملک کے سچے سفائی ہم لوگے اس ملک سے محبت کرنے والے ہم لوگے اس ملک کے لیے جتنے قربانی ہیں جتنے خون پاکستان پیپلز پارٹی کے بہے ہیں اور کسی کا نہیں بہا ہے میں اس کے ساتھ سردار صاحب کو پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس قبائل کو میں اس قبائل کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں سردار صاحب کا والد صاحب کو سردار صاحب کو یہ وہ قوم ہے یہ وہ چیف سردار ہے اس کا اول اور آخری پارٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخر تک پیپلز پارٹی میں رہنے کا عہد کیا ہے دیکھیں آج یہاں ہم بیٹھے ہیں یا وہاں سامنے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں کل اگر کسی کے ساتھ میرا تصویر ہو آپ کا میرے ساتھ تصویر ہو تو میں سمجھتا ہوں تصویر لینے سے یا کسی کے ملاقات سے مسئلہ ہم کسی کے ساتھ ملاقات بلوچستان میں جو لوگ رہے تھے سب ہمارے دوست ہیں آج باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں بغتیار کانڈومبکی ہو برامداد ہو ودود رحسانی ہو جتنے بھی دوست یہاں گئے پہلے ان لوگوں کے ہمارے آپ کے ساتھ تصویر ہیں اگر تصویروں سے کوئی ملوز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا تاثر نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کی مضبوطیت کے لیے ملک کی بقاہ کے لیے سیاست کیا ہے آپ نے خود دیکھا کہ عزیر بلوچ کی جو آخری سپیچے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو لفظ یوز کر رہا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اس کو پی ٹی آئی نے استعمال کیا اس کو پی ٹی آئی نے بقاعدہ دعوت دیا وہ پیپلز پارٹی کے لیے پریسوری پی ٹی آئی کے لیے وہ کام کر رہا تھا مگر آج عزیر بلوچ نے جی آئی ٹی میں یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ میں نے یہ کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشک پہ کہنے پہ میں نے یہ باتیں کیا ہے نہیں جو دیکھو جی آئی ٹی رپورٹ ہے جس میں آئی مائی آئی سائی جو سندھ حکومت نے شائع کیا ہے وہ رپورٹ صحیح ہے مگر جو علی زہیدی جو ہے نا کاغذات جو ہے نا ہلا رہا ہے اسمبلی کے فلور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایک ایسا فلور ہے وہاں قانون سازی ہوتا ہے اس ملک کے عوام کے لیے وہ وہاں اسمبلی کے فلور پہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جو ہے نا اللہ ہدایت کرے یا یہ جو ہے نا بمبلوچی میں ملخ بولتے ہیں یہ ملخ اس کو ہدایت کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحیثیت ایک سردار چیف آف ابابکی فرزند سردار دارو خان ابابکی سردار سنولا خان ابابکی اپنے قبائل ابابکی اور بلستان کے مختلف عزلہ سے تعلق رکھنے والے سیاسی قبائلی و سماجی امائدین موززین اور متبرین کے ساتھ حاج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر حاجی حالی مدد جتک صاحب اور دیگر پارٹی عدداران کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں میرے ساتھ میرے قبائل اور دوسرے قبائل کے موززین محتبرین اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے آزاروں افراد جنگ کے نام سردار زادہ میر دولت خان ابابکی جو کہ بلوستان نیشنل مومنٹ کے مرکزی جونئر نائب صدر اور حلقہ پی بی پینتیس مستون کے سابق امیدوار تھے بلوستان نیشنل مومنٹ کے سابق مرکزی سی سی ممبر سناؤلہ خان ابابکی سابق مرکزی فنانس سیکرٹری نیامتاللہ مری سابق زلی صدر مستون کے ظہور بلوچ اور میرے قبائل جو ٹکری صاحبان ہیں ان کے نام ہے ٹکری موسی خان ابابکی کے سابق یونٹ سیکرٹری زائر شاکر اور بی ایس او بچار کلار ڈیوزن کے سابق ریجنل پریس سیکرٹری فریض اللہ ابابکی کے ساتھ اور ٹکری صاحبان کی جو نام ٹکری امیر حمزہ ابابکی ٹکری علی آمد ابابکی ٹکری رحمتاللہ ابابکی ٹکری محمد صلاح ابابکی ٹکری عیوب ابابکی اور دیگر موسیزین کے ساتھ ٹکری انوار ابابکی اور دیگر موسیزین کے ساتھ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں بحیثیت ایک سردار کے ایک قبائلی رہنما اور ایک قبائل کے متبر کے احیثیت سے میں نے میرا ہمیشہ ایک خیال ایک مشن ایک جو نظریہ تھا وہ اپنے قوم اور اپنے قبائل اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کا میں نے سوچا تھا تو میں نے پورے ملک کے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو احکامات ہیں اور جو ڈسپلانے سب کو نظر رکھ کر ہر پیلو کو اپنے سامنے رکھ کر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کیا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک پاکستان کی وہ پارٹی ہے جو ایک غریب طبقہ ایک غریب طبقہ بیرزگار مزدور کسان سب کی دلوں میں بستا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فیڈریشنگ کے ساتھ رہی ہے اور ہمیشہ چلتا ہار آئے دوسری کمپرس پارٹیاں جو کہ بلوچستان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں بلکل ناکام اوچ کی ہے اور بلوچستان میں کمپرس سیاست ناکام ہو گئی ہے اور میرے ملک کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے وطن عزیز کو غریب سے غریب اور اپنی ذات کو امیر سے امیر تر بنایا ارے کیوں یہ ملک تمہارا نہیں یہ ملک کے غریبوں کا در تم محسوس نہیں کرتے اس ملک میں رہنے والے نوجوانوں کے دکھ تم لوگ دیکھ نہیں سکتے اس ملک میں رہنے والے کسانوں کی بے بسی تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو یا اللہ پاک نے تمہارے اندر جو محسوس کرنے کی کیفیتیں اسے واپس لے لیے شاید ہو سکے کہ ایسی کوئی بات ہو تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جو کہ ایک نوجوان لیڈر ہے ان کا نہایتی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں نے شمولیت اختیار کی اس کے بعد صوبائی صدر جو میرے بائی کی طرح ہے اور ہمارے میرے اور میرے قوم ابابقی کے تمام موززین موطبرین اور نوجوان طبقہ میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم دن دگنی رات جگنی اس پارٹی کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی پارٹی کی حکومت ہوگی کیونکہ چیرمن صاحب ایک نوجوان لیڈر ہے اور نوجوان لیڈر کے اندر ہی ملک و ترقی کی خوشحالی کا ایک سوچ جذبہ اور فکر ہوتا ہے اور ہم ہمارا ایک مقصد جو ہمارے ایک پالیسی ہوئے ار نوجوان کو اپنی صلاحیتیں بروکار لانے کا موقع دیں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں میرے سارے جیالے اور نوجوان طبقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے اسی قوم اور اسی ملک پاکستان کی خاطر شہید زلفقار علی بٹو صاحب اور شہید بینظیر بٹو صاحبہ نے قربانی دی اور جام شادت نوش کیا کیونکہ پیپلز پارٹی ایک غریب طبقہ کے دلوں میں بستی ہے اور ہمیشہ سے یہ نہیں کہ آج کی دور میں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب طبقہ کہ افراد کو توجہ و ترجیح دی ہے اور ہمیشہ نوجوانوں کو آگے پلیٹ فارم میں لانے کی کوشش کیے جو دور حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے انہوں نے ہمیشہ اس بلوچستان کی خاطر کافی اقدامات کی ہے کیونکہ میرا صبح بلوچستان آج کل بہت زیادہ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے اور نوجوان دن با دن بے روزگار ہو رہے ہیں آپ لوگ نوجوانوں خیر جو بے روزگار ہے جو روزگار والے ان کو دیکھ رہے ہیں روڈوں پر بھائی گسیٹ رہے ہیں ان کو چاہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو چاہے وہ وکیلوں کی شکل میں ہو چاہے وہ دوسرے سرکاری ملازموں کی شکل میں ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے